ہم آج کی کلام کے لئے دعا کریں گے خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں خدا ان تیری تعریف کرتے ہیں خدا ان کے تُو نے آج کا دن ہمیں بخشا یہ وقت بخشا تاکہ خدا ان تیرے کلام میں سے سیکھیں تیری موں کی باتوں کو سنیں خدا ان خدا اب آپ خدا ان جو بھی تُو ہم سے بولنا چاہتا ہے جس طرح سے خدا ان تُو ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے جو گندگی ہے جو ناپاکی ہے جو گناہ ہے خدا ان جو باتیں تجھے پسند نہیں ہیں جو تاریکی کے کام ہیں خدا ان جو ہم کر رہے ہیں خدا ان آج جب تیرا کلام ہمیں دیا جائے خدا ان جب تُو آج بولے تو خدا ان ہمارے زندگیوں سے وہ تاریکی کے کام وہ ساری گندی ہماری جو فطرت ہے خدا ان وہ جو طاقتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کھیرا ہوا ہے جنہوں نے ہمیں اپنے کنٹرول میں لیا ہے خدا ان جسو کے نام سے آج خدا ان خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے آج ہم ازاد ہوں بہال ہوں خدا ان خدا وہ تاریکی کے کام جو شیطان کے کام ہیں ہمیں ختم ہو جائیں جسو کے نام سے اور ہم خدا ان تیرے لوگ خدا ان تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا ان تیرا کلام ہمیں دھوئے ہمیں پاک اور ساف کرے کیونکہ خدا تیرا کلام فرماتا ہے تیرے گناہ چاہے کرمزی ہوں گے وہ برف کی معنی سفید ہو جائیں گے خدا تیرے اس کلام کے لیے خدا یسو مسیح تیرے لہو کے لیے تیرے نام کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج خدا خدا جب تو بولے تو خدا ہم پہلے جیسے نہ رہیں خدا ہم تبدیل ہو جائیں خدا یسو کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توقع اور بھروس سے ایمانتے اور پا لیتے ہیں آمین خدا ہم کا شکر ہو خدا ہم کی تعریف ہو کہ خدا ہم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم یہ ساتھ دن روزے رکھیں جو کہ ہم نے سنڈے سے شروع کیے اور ہم سیٹرڈے تک ہفتے کے دن تک روزہ رکھیں گے اور خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے سکھا ہوا ہے پہلے ہے نا کہ روزہ نہ صرف دھوکے رہنا ہے بلکہ وہ سب کچھ جو شیطان کے کام ہیں یا جو دنیاوی کام ہیں وہ ہم نے چھوڑنا ہے وہ جو تاریکی کے کام ہیں اور ہم نے پاک ساف ہونا ہے تو خدا ہم کی کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے سکھا تھا کہ جیسے کہ اسرائیلیوں کو خدا باپ نے کہا کہ سات دن وہ قربانیاں کیا کریں یعنی فتسہ سے فتسہ کی تیاری کے لیے تو ہم یہ روزے جو ہیں یہ وہ رکھ رہے ہیں اور ہمارا فتسہ کا جو برہ ہے وہ خدا یہ سنسی ہے اور ہم اس کے مردوں میں سے جیوٹھنے کی عید جو ہے مناتے ہیں اور اس کی پاک میز میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے بدنوں کو روح بدن جان کو تو اس لیے ہم جو بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں گناہ جو کر رہے ہیں جو روح میں بدن میں اور جان میں ہم تھوڑا تھوڑا ان دنوں اس کے بارے میں سکھیں گے کہ ہم جو اپنی روح کو بھی الودہ کر لیتے ہیں یعنی گندہ کر لیتے ہیں اور اپنے بدن کو اور اپنے جان کو تو آج ہم جو روح ہے وہ کس طرح سے الودہ ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے اور پھر کہ جو جو اگر ہم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں کر رہے ہیں ہا نا تاریخی کے تو ہم توبہ کریں گے معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے تاکہ خدا یسو مسیح کی جو مردوں میں سیجیوٹن والی ہم عید منائیں گے اس کے لئے ہم تیاری کریں تاکہ وہ جو پاک میز ہے اس میں جب ہم شامل ہوں اور تو ہم اپنے آپ کو جس طرح اسرائیلیوں کو خدا نے کہا کہ سات دن تو قربانی کرنا اپنی خدا کی قربانیاں اور دعا میں ٹھہرنا صبح بھی لکھا ہے کہ پاک تیرا مجمع ہو ہسگیل کی کتاب میں لکھا ہوئے اور شام کو بھی تو آپ اپنی اپنی جو پرسنل ہے پریئر اس میں بھی دعا کریں اپنے آپ کو پاک صاف اور یہ جو ہم میٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو روح ہے روح بدن اور جان تو روح کیسے ہماری جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے تو یہ خدا ان کے کلام میں سے ہی ہم سیکھیں گے جو دوسرا کرنٹی اس کے ساتھ اس کی پہلی ہی آیت سے ہمیں اس میں پتا چلتا ہے کہ لکھا ہے کہ اے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گے او ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچ جائیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری روح ہے وہ علودہ ہو جاتی ہے یا گندی ہو جاتی ہے یا ناپاک ہو جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے اور اس لیے ہمیں اس کو پاک سافت کرنا ہے اور روح جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ جو خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں جب ان کو جان بوجھ کر ان سچائیوں کے خلاف کام کرتے ہیں یا ان کو مانتے نہیں ہیں یا کہ خدا کے جو حکم ہیں ہم توڑتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو تاریکی کے کام ہیں یا تاریکی کی خوبتوں کے کنٹرول میں یا اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس طرح ہماری جو روح ہے وہ الودہ ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا ہم حوالوں کے ساتھ سیکھیں گے اور یہ جو روح ہے روح بدن اور جان جو ہے اس میں جو جو سول ہے یا جان جو ہے یا ہمارا دل جو ہے وہ تاریکی کی فطرت ہے یا خصلت ہے اور جو روح ہے وہ تاریکی کی جو طاقتیں ہیں جو افسیوں کے خط میں ہمیں ملتا ہے کہ حکومت والوں حاکموں اور یعنی وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں یا ان سے ہماری جنگ ہے تو یہ جو طاقتیں ہیں یا حکومتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ہمارے عام سپاہی سے یا کسی سے ہماری جنگ نہیں ہے ہماری بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے جو کہ ہمارے روح کو کہلے کنٹرول کر لیتا ہے جو ہماری روح کو اپنے جیسے کہلیں نجائز قبضہ جو ہے وہ کر لیتا ہے تو یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور جو ہمارا خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے کہ جو آنکھیں ہیں ہماری یہ لکہ گیارہ باپ اس کی چونتی سائز آیت میں لکھا ہے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریخ ہے اس کا مطلب ہے کہ جب جو چراغ ہے یعنی وہ ہماری آنکھ ہے یعنی جو ہماری اور ایک جگہ آنکھ ہماری آنکھ ہماری آنکھ آنکھ جو ہے یعنی روح جو ہے وہ بجھ جاتی ہے جس طرح کہ ہم کاشوہ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں کہ خدا انہوں نے کہا کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغ کو آکے بجھا دوں گا یا تیری جگہ سے ہٹا دوں گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پورے بدن کے جو ہے چراغ جو ہے وہ ہمارا ذہن ہے ہمارا دماغ ہے اور ہماری آنکھیں ہیں اور ہماری سپیرٹ ہے ہماری روح ہے تو اس کو کنٹرول جو ہے وہ کون کر رہے ہیں وہ دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ دنیا کا بادشاہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ خداوند کا کلام یا خداوند ہمیں کہتا ہے کہ خدا کی سچائیوں پہ ہم عمل کریں خداوند کے حکموں پہ ہم عمل کریں یا خدا جو ہے روح جو ہے وہ کہ خدا کے بھیدوں پر ایمان رکھتا ہے ہمارا روح جو ہے وہ خدا کے جو بھید ہیں جو مکاشفیں ہیں جو خداوند ہم سے باتیں یا جو کلام ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہماری جو روح ہے وہ تیار ہوتی ہے وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ایمان رکھتا ہے یعنی ہمارا روح جو ہے وہ خدا کے کلام کے بھیدوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے لیکن کون ہے جو خدا کے کلام کے اوپر ہمیں ایمان نہیں رکھنے دیتا کیونکہ لکھا ہے زبور انیس میں کون اپنی بھول چک جان سکتا ہے تو مجھے پشیدہ عربوں سے پاک کر اور پھر رومیوں بارہ باب اس کی دو آیت میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیتہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کا بندہ پالوس رسول ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو اقل ہے ہماری جو سمجھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرانی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے تو خدا ان کا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس جہان کے اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور خدا ان کی نیک اور پسندیتہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے جاؤ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا ان کے کلام کی سچائیوں پر اس کے بھیتوں کے اوپر یا اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری اقل جو ہے وہ نہیں ہوتی جاتی ہے ہم یعنی کہلیں کہ ایک جو ہماری روح ہے اور پھر رومیوں کے خط میں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ خدا ان کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کے کیا کرتا ہے شفایت کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہماری روح خدا کے روح کے ساتھ مل جاتی ہے تب ہم اس کی مرضی کے مطابق یا وہ نیک کام جو ہے یا خدا ان کے جو پسندیدہ کام ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی اقل یا پرانی اقل کہہ لیں کہ اس کے حساب سے زندگیاں گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پالوس رسول ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی اقل استعمال کرتے ہیں تو ہم اس دنیا کے ہم شکل بن جاتے ہیں یا کہلیں کہ جو تاریکی کے کام ہیں یا وہ جو دنیا کا بادشاہ ہے جو کہ وہی شیطان ہے ابلیس ہے اس کے کنٹرول میں یا اس کی مرضی کو پورا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب بھی ہم اس کی مرضی پورا کر رہے ہیں یا اس کی تاریکی کے کام کرتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ الودہ ہو جاتی ہے ہماری جو روح ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں یہ جو دنیا کے کام ہیں یہ نہیں کرنے جو کہ خراب ہیں جو کہ لکا کی انجل میں ہم نے بلکے کہ وہ کیا کرتے ہیں تو ہمارا سارا بدن ہی خراب ہو جاتا ہے جب ہماری آنکھیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ روشن نہیں ہیں وہ تاریکی کے کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا بدن جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے اور ہم نے سٹرانگ ہولڈ میں جو ٹول سٹرانگ ہولڈ تھے اس میں سیکھا تھا کہ شیطان اصل میں کیا کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ذہن کو آکے کنٹرول کر لیتا ہے ہماری روح کو آکے کنٹرول کر لیتا ہے جس طرح آپ نے کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو شیطانی جو ہے یعنی شیطان کیا کرتا ہے یہ جو کہلیں ہمارے ایکٹر ہیں زنگر ہیں یعنی اس سے بڑے بڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی سولز جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں یعنی اپنی روح جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں یعنی اس کے پورے کنٹرول میں دے دیتے ہیں اور وہ جو کچھ چاہتا ہے ان سے پوری باڈی جو ہے پھر اس کے کنٹرول میں ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ ایک ذرا سی سوچ ہی کیا کرتی ہے آکے قلعے کھڑے کر لیتی ہے دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں اور یہ خداون کے خلاف جو ہے وہ کام ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور خداون سے کیا ہو جاتی ہے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے خداون جو ہے پہلا یوہنہ اس کے دو باپ اور اس کی پندرہ سول آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہیں پھر یقوب چار باپ اس کی چار آیت میں لکھا ہے زنا کرنے والوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا لیتا ہے ہا نا تو جب بھی ہم دنیا کے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ شیخی تو اس طرح کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے یا خدا کا کلام ہمیں ساف ساف بتا رہے ہیں تو ہم دنیا کے دوست ہیں تو خدا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے پھر دوسرا کرنیوں چار باب اس کی چار عد میں لکھا ہے ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی اکلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشکبری کی روشنی ان پر نہ پڑے ہا نا یعنی کس نے دنیا بتا دیں ہاں جی خوالات دوبارہ بتا دیں دوسرا کرنیوں چار باب اس کی چار عد میں لکھا ہے کہ خدا اس جہان کا خدا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے اکلوں کو بند کیا ہوا ہے یعنی روح کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے کس طرح اس کے کاموں کی وجہ سے اس نے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے اس نے اکلوں کو بند کیا ہوا ہے ہا نا یعنی لوکا کے انجل میں بھی ہم نے پڑا اور دوسرا کرنیوں اس میں بھی ہم نے پڑا تو کس نے اکلوں کو بند کیا ہے یعنی خدا کی کلام کی سچائیوں کو وہ سمجھنے نہیں دیتی تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جلالی جیسے کہہ لیں کہ کلیسیا جو ہمیں خداوندھا میں بنانا چاہتا ہے وہ ہمارا بدن جو ہے اسے خداوندھا کے نام کو جلال ملے جلال کا کیا مطلب ہے ہمارا تو جلال نہیں ہے نا خداوندھا کا جلال ہے خداوندھا کی ہر بات جب ہم جیسے کہہ لیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے کیا ہو رہا ہمارے بدن جو ہے بدنوں سے خداوندھا کے نام کو جلال مل رہا ہے لیکن جب ہم تاریکی کے کام کرتے ہیں تو کیا رہا ہے کہ ہم اس کے کام کر رہے ہیں شیطان کے ابلیس کے اور دنیا کے خدا کی اس نے ہماری عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے اس نے ہماری آنکھوں کو خراب کیا ہوا ہمارے بدن کو یعنی جو ہماری آنکھ ہے اس کے چراغ کو وہ بجھا دیتا ہے یا تاریک کر دیتا ہے تو اس لیے جو بھی ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے اس سے ہمیں بچنا ہے تو یہ کافی اس سے آپ کو سمجھ لگی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں آنکھیں جو ہیں ہماری روح ہے یا ہمارا وہ چراغ ہے جس کو وہ بجھا دیتا ہے جس کو یعنی وہ استعمال کرنا شروع ہوتا تھا ہے اور جب وہ کرتا ہے تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو آنکھوں کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے اس سے کیا ہو گیا ساری میں کہوں گی کہ سابت کچھ خراب ہو گیا اور یہ ہمیں پہلے ہی جیسے کہلیں آدم اور ہوا سے ملتا ہے اور سسٹر نائلہ سسٹر نائلہ آپ نکالنا پدائش کی کتاب اس کا تین باپ اس کی دو ایسے ہم پڑھیں گے سات تائک تک جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جی سسٹر نائلہ کو میرے آواز آ رہی ہے ہم پدائش دو باپ اوہ ساری تین باپ اس کی دو سے سات تک پڑھیں گے جس سے ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جو خراب بھی ہے یا اس نے ہماری اکلوں کو کنٹرول کر لیا یا ہمارے بدن کو اس نے وہیں پہ کنٹرول کر لیا تھا جس کی وجہ سے آکے خداوندی اس وزی کو کیا قربانی دینی پڑی اور اس کے اس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑایا اور پھر ہمیں اس نے نیا روح نیا مسا جو ہے دیا جی پدائش تین باپ اس کی دو ایسے ہم پڑھیں گے سات ای تک جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں سے جب اس نے گناہ کیا اس نے کانوں سے ہنجی جی سٹر پڑھیں گے ذرا عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہیں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤگی تب سامپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانت نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤگے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور اکل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور انہوں نے خداون خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداون خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خداون خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے اس نے کہا میں باغ میں تیری میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداون خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا اور خداون خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چپائیوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چھاٹے گا اور میں تیرے اور تیری اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان ادعوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے کہا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سباگ سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی سبزی کھائے گا تُو اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو نے تُو اس سے نکالا گیا ہے چونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا ہاں جی بس ٹھیک ہے تینکیو تو ہم نے دیکھا کہ خداون نے ان کو کیا کیا تھا وہ بھل کھانے سے منع کیا تھا مطلب ایک ایک کہلیں حکم جو دیا تھا اس نے عورت نے جب سام کی جو تھی آواز سنی اس سے باتیں کی اور اس نے اس حکم کو دوڑ دیا ایک ہی حکم تھا اس وقت تھا کہلیں ایک ہی شریعت تھی کہ یہ جو پھل ہے یعنی جو درخت کا پھل ہے وہ نہیں کہنا اور اس نے اس کی کانوں سے کہلیں اس کی آواز سنی اس سام کی اور اس کی باتیں وہ سننا شروع ہوگی پھر دیکھا کہ یعنی اس کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا اور اکل بخشنے کے لیے خوب ہے یعنی اس نے آنکھوں سے دیکھا اور جو اس کی اکل تھی یا اس کی سپیرٹ کہلیں یا اس کی رو جو تھی وہ کہلیں کہ اس کی کنٹرول میں نہ لگی اور آگے ہم سارا دیکھتے ہیں کہ جو جو انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کی ہے جو اس کی خسلت تھی کہلیں شیطان کی وہ ان کے اندر آگئے جیسے ہی اس نے اس کی آواز سنی اس سے باتیں کی اس آنکھوں سے اس پھل کو دیکھا جو کہ کیا ہے اس کو خوشنما لگا دلکش لگا اور ویسے ہی جیسے کہلیں جیسے ہی اس نے اس کے ساتھ باتشیت یا دیکھنا شروع کیا اس کی طرف تو ساری جو اس کی خسلت تھی وہ اس کی اندر آگئے جو اس کے کام تھے وہ اس کے اندر آگئے جو ہوا تھی یاد اور پھر اس نے اپنے پیچھے اپنے حسمن کو بھی لگا لیا اور پھر خدامن سے جیسے کہلیں کہ وہ چھپنے لگے یا ڈرنے لگے یا اپنے آپ کو چھپانے لگے اور وہ کیا تھے وہ ننگے ہو گئے تو میں کہوں گی کہ ایک ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جب ہم بھی جو آنکھوں کے ذریعے کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں یا پھر ایسے سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے جیسے آدم اور رہوہ کا ہم خدا سے ڈڑتے ہیں یا خدا سے چھپتے پھرتے ہیں اور ویسا ہمارا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ جیسے آدم اور رہوہ کے ساتھ کیا تھا خدا آمد آتا تھا اور ٹھنڈے وقت میں لکھا ہے کہ وہ باتیں کرتا تھا ان سے ملاقات کے لئے آتا تھا لیکن وہ اب کیا ہے جیسے ہی انہوں نے اس کی کہنا مانا سامپ کا کہنا مانا وہ پھل کھا لیا نافرمانی کی تو وہ ساری جو اس کی خسلت تھی وہ اس کے اندر آگے ہوا کے اندر آدم کے اندر آگے اور وہ جو روح تھی وہ کہلے اس کو اس نے کیونکہ وہ کہ تم مرو گے نہیں تو واقعی وہ مرے نہیں تھے لیکن کیا ہو گیا وہ روحانی طور پہ مر گئے یہ ہم سب کوئی بات ہے اس لئے اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم روحانی طور پہ مر جاتے ہیں جس طرح کے آدم مہراوہ مر گئے تھے اس لئے جب مسیح میں آئے تو ہمیں پھر نئی روح یا جو ہے وہ ملی اور ہمیں زندگی ملی کیونکہ ہم کیا تھے روحانی طور پہ مردہ تھے لیکن جب خدا ہم یہ سبسیح میں آئے تو ہم کیا ہیں روحانی طور پہ زندہ ہوئے جب خدا ہم روح بدن اور جان تو روحانی طور پہ مردہ تھے ہم اور پھر یہ ساری مشکلیں جو ہیں یعنی کیا ہے تنگی کی روٹی کھائیں گے اور اونٹ کٹارے ان کے لئے پسینے موں کے پسینے کی روٹی کھائیں گے اور جو عورت ہے اس کو درد میں سے اس کو گزرنا پڑا اور خاص طور پہ کہلیں جو ڈیلیوری کا ہے جو اس میں سے گزرنا پڑا تاکہ اور یہ سب کچھ لیکن شروع کہاں سے ہوا جب اس نے آنکھوں کے ذریعے گناہ کیا بولنے سے یا سننے سے تو وہاں پہ یہ ایک سپیرٹ جو ہے یا ہماری روح جو ہے الودہ ہو گئی یا مردہ ہو گئی یا چراغ جو ہے وہ بجھ گیا تو یہ ہمارے چراغ کا جیسے کہلیں کچھ ٹوری نہیں ہے سچا واقعہ یا سچی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہمارے یہاں پہ نہیں امریکہ میں ایک آدمی تھا تو وہ پہلے بدہ بدہ کو جو مانتے ہیں وہ تھا لیکن وہ مسیحیت میں آ گیا خدا ان سے بہت کرتا تھا پیار یا بڑا مضبوط تھا کچھ سالوں کے بعد اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنے باپ کے اپنے ادھر گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک رسم تھی کہ وہ جو اس کا بوت ہوتا ہے اس کے آگے وہ پھول چڑھانے تھے کیونکہ وہ پلوٹا تھا اپنے گھر میں تو یہ رسم کہتے ہیں کہ اس نے ہی کرنی تھی اس نے بڑی کوشش کی کہ میں نہ کروں لیکن اس کو فیملی پریشر ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے نا تو اس نے وہ پھول جو تھے وہ جو بوت تھا اس کے آگے چڑھا دیئے وہ رسم کو جو تھا وہ پورا کیا اور اسی رات چرچ میں کہلیں ایک جو سسٹر تھی اس کو خدانے خواب میں دکھایا کہ وہ جو بردر تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ مر گیا ہے اور یعنی وہ جب واپس آیا تو ایسے خواب جو ہے وہ کلیں اس چرچ کی جو سسٹر تھی انہوں نے شیئر کیا لیکن اس نے اس کو اتنا سیریس مطلب جیسے کہلیں نہیں لیا کہ جی میں مر گیا تھا خواب میں اس نے دیکھا لیکن دوسرے ہی دن کہتے ہیں کہ جب شام کو پریر ہو رہی تھی چرچ میں ہماری تھی ٹیری میٹنگ تو اس میں خداوند اس کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا نبوت جو ہے بندے کے ذریعے ہونا شروع ہو گیا خداوند نے کہا کہ تو نے مجھے حقیت جانا تو نے مجھے چھوڑ کے پتوں کی پوجا شروع کر دی تو میرے لیے مر گیا ہے تو میرے لیے اور یہ وہ بولنا شروع یعنی نبوت ہو رہی ہے اور اس کو یعنی اس کے دل کو ٹچ کرنا شروع گیا کہ یہ تو میرے لیے حالانکہ اس سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ واقعی یہ اتنا کوئی سیریس میں نے کوئی گناہ کر دیا کوئی جرم کر دیا کوئی میری اور خدا کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی ہو گیا اس کو نہیں پتا تھا لیکن خداوند اس کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا خداوند نے کہا کہ تو نے بتوں کے آگے جو ہے اس کو ماننا شروع ہو گیا اس کے آگے گھٹنے ٹیکیا اور اس طرح کافی لمبی جیسے نبوت جو ہے اس کے بارے میں ہونا شروع ہو گی اور خداوند کے رو نے اسے تچ کی اور وہ پھر اس نے رو رو کے جیسے کہلے معافی مانگی کہ وہ واقعی یہ تو میں نے کیا ہے تو اس لیے یہ جو ہم پڑھ دیں ہیں یہ سٹوری یا اب بھی ہم جب کبھی ایسا کرتے ہیں بتوں کی پوجہ یا خداوند کے حکمہ کو توڑتے ہیں یا خداوند تاریکی کے کام کرتے ہیں شیطان کے کام کرتے ہیں تو اصل میں کیا ہو گیا ہے ہم مر کے ہیں ہم مڑتا ہیں ہمارا چراغ جو ہے یعنی روحانی طور پہ بج گیا ہے تو جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا وہ جسمانی طور پہ نہیں مرے تھے وہ روحانی طور پہ مر کے تھے تو اگر ہم بھی اس طرح کے تاریکی کے کام جو کچھ ہیں وہ کرتے ہیں تو ہمارا چراغ جو ہے وہ بج جاتا ہے یا ہماری رو جو ہے وہ الودہ ہو جاتی ہے ایک اور ہم اس سے سیکھیں گے کہ خداوند پھر اس اپنے جو بندے ہیں ان سے بات کی چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ کسی اور کے ذریعے جس طرح اس آدمی کا جو ہے کیا ہوا خداوند نے اس کے ساتھ بات نہیں کی کیونکہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی دشمنی کی تو خداوند نے اپنی نبی کے ذریعے نبوت جو ہے وہ کی ایک اور ایک جیسے کہلیں سٹوری سے یا خداوند کے کلام میں سے دوسرا سیمیل یارہ باپ سسٹر نائیلا نکالنا دوسرا سیمیل یارہ باپ اس کی دعا ایسے ہم تقریبا پوڑا ہی پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ گناہ کرتے ہیں اس طرح سے تو ہماری رو جو ہے یا خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے سسٹر نائیلا آپ کا عواز آ رہی ہے میری دوسرا سیمیل جی آیا نیدہ آپ پڑھ سکتے دوسرا سیمیل دوسرا سیمیل یارہ باپ جس میں ہمیں دعود کی جو سٹوڑی ہے وہ پتہ چلتی ہے ویسے کافی لوگوں کو تو زبانی پتہ ہوگی لیکن اگر ہم تھوڑا پڑھ لیں تو اور زیادہ جس میں دعود نے جب بیت سباہ جو تھی اس کے ساتھ گناہ کیا تھا زنا کیا تھا حرامکاری کی تھی دوسرا سیمیل یہ اس کے بعد ہے قزات کے بعد یشوہ کے بعد یشوہ کی کتاب کے بعد آپ دیکھیں دوسرا سیمیل ہاں جی دوسری آئی سے پڑھ لیتے ہیں پورا چپٹر ہی ہے بلکہ جو آگلا چپٹر ہے اسی کے بارے میں سٹوری ہے جس کو مل گیا وہ پڑھ لیں اوکے جی کوئی اور پڑھے گا سبا وفا یا سریعہ دوسرا سیمیل ہاں جی ہاں جی دوسرا سیمیل دوسرا سیمیل جو داؤت اپنی منجے اوٹھ کے شاہی محل دی شاتو تے پیرن لگا تو اوٹھو اس نے تیمیل نو ڈٹھا جو نو ہوندی پہی سی آتے اوٹھو تیمی بکھن ویچ ڈاڈی سونی سی تا داؤت نے اس تیمیل پتہ کرنی لوگ کر لے اونا نیاکیا پالا او علیام دی بش شبہ ہیتی اوری یا دی جو او اپنی اشودت آئی تو پاک ہوئی سی آتے او اپنے کارنو چلے گئے آتے او تیمی گرپتی ہو گئی سو اس نے داؤت کو سنیحا کر لے کہ میں گرپتی ہاں داؤت نے یو آپ آکھ کے کلیا ہیتی اوریانو میرے کور کل دے سو یو آپ نے داؤت نے داؤت دے کول کلیا تا اوری یہا آیا تے داؤت نے پوچھا ہے کی یو آپ دا کی ڈال چال ہے آتے لوکاں دی کی خبر ہے لڑائی دا کی حال ہے پھر داؤت نے او ری آنو آکھیا جا اپنے پیر تو او ری جاہا جاد پاشا دے محل تو نکلیا تا پاشا بلو کچھ او دے مگر انام کلیا گیا پر او ری یہاں پاشا دے محل دے بوہے او تے اپنے کار نا گیا جاد انہ نے داؤت نو خبر دیتی کی او ری اپنے کار نے گیا تا داؤت نے او ری آنو آکھیا پلا تو پیڑڈا کر کے نہیں آیا پھر تو اپنے کار کیوں نہیں گیا تا د او ری یا نے داؤت نو آکھیا کی سندوق اسرائیل یاہود تنبو آن میرا مالک یو آپ میرے مہاراج دیتی تہلوی کھلے رڈے بچ پیڑ ہو آن پھر میں ککور اپنے کار بچ جا کے کھاما پیما اپنی تیمی سون رہا تیری جن تیری پران دی سون اے گل میں کدھی نہیں کران گا پھر داؤت نے او ری یہا نو آکھیا آج بھی اتھر پل کے میں اتھر نو ویدیا کران سو او ری آن اسے دن اتھر دوجے دن یورشلم ویچ رہ پیا تا داؤت نے اتھر 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 خاد پیتا اتھر 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 او ری نو مست کیتا او س سندھی نو باہر جا کے اپنے مالک تے تہلو دن آل منج سو رہ پر اپنے کار نہ گیا سو داؤت نے یورشلم چٹھی لکھی او ری یا دے حت انہوں کلی دے اس چٹھی ویچ اے لکھیا ایسی کی او ری یا نو ڈاڈی لڑائی دے مورے کرو او دے کولو موڑ آؤ جو کچھ وہ وڈی آجا جاوے مر چاوے اتے اجہا ہویا یو آب اس دے شہر دے دوالے تا کون لے گیا اتے اس نے او ری یا نو اپنے جہے تھام ویچ تہرا دیتا جتے اس نے جانے کہ سور میں ہنگ تا اس شہر دے لوک نکلے اتے یو آب دے لڑے اتے داؤت دے تہلوان ویچو کے دگ پہ اتے ہتتی او ریا بھی ماریا گیا تا دی یو آب نی منوک کلے آتے لڑائی ساری خبر داؤ نو سنائے آتے حل کاری نی ای سمجھا کے آکھیا جات پاشا نو لڑائی لے گا لاخ چکے جہے کدے اجے ہوئے تا پاشا دا گروہ جاگے آتے ہوتے نو واق کی جات تسی لڑا نو چڑے تا شہر دے اننے نیڑے کیوں ٹوکے پلا تسی نہیں جانتے سو جو او دی کاند تیر مارنگے یور بشے دے پتر ابھی مال ابھی ولک نو کسے نے ماریا پلا ایک تیمی نے چکی دا پڑ نا او دے اتے کڑ ماریا جو او تا بیس بچ مار گیا سو تسی شہر دی کاند ہیٹ کانو گیا سو تاد آکھنا چی تیرا تیہل ہویا ہیتی یور یا بھی ماریا گیا سو حل کارا تیر پی آیا آتے جو کچھ واب نے آکھے سو داؤت نے آند دس یا تی لہ کاری نے داؤت آکھے سچ مجھ لکھ ساڈی تے وڈا زور پایا آتے رڈے بچ ساڈے کو نکل آئے سو اسی مگر لگے لگے دیوڈی پاٹک توڑی تور گیا سامنے لڈیا تے اس دو جت لیا او نے راجی تیر زاری لٹ کر دی تا اس نے انہ جو او دی بچ سان باہر کڑ آریا لوہ دے سو آگیا لوہ دے کھل ہاڑیا دے نال انہ تو کام لیا تے انہ آمین آمین آدے کار کل لیا اتے انہ نے امونی آدے سارے شہرہ آلو اے ہو ہی کیتا بارہ چپٹر بارہ 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 کہاں تک پڑھ بارہ پڑھ تقریبا انہیس آیت تک میرا خیال ہے جس سے یہ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ سارا جو منصوبہ بنایا سارا بھی جو کیا پھر خدا نے اس کو کیا کہا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور خدا نے ناتن کو دعوت کے پاس بھیجا اور اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کسی شہر میں دو شخص تھے ایک امیر دوسرا غریب اس امیر کے پاس بہت سے ریور اور گلے تھے اور اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کی سوا کچھ نہ تھا جس سے اس نے خرید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی وہ اس ہی کے نوالہ میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریور اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا بلکہ اس غریب کی پٹھیا بیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی تب دعوت کا غزب اس شخص پر بشدت بڑھکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداون کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے سو اس شخص نے اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جو اسے ترس نہ آیا تب ناتن نے دعوت سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسہ کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودہ کا گھرانا تجھ کو دیا اور نے ہتھی اور یہاں کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا سو اب تیرے گھر سے تلوار الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حکیر جانا اور ہتھی اور کی بیوی نے بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہو سو خدا من یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا کیونکہ تُو نے تو چھپ کر یہ کیا پر میں سارے اسرائیل کے روبروں دن دہاڑے یہ کروں گا تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خدا من کا گناہ کیا ناتن نے داؤد سے کہا کہ خدا من نے بھی تیرا گناہ بکشا تم مرے گا نہیں تو بھی چونکہ تُو نے اس کام سے خدا من کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خدا من نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیمار ہو گیا اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ساتھ میں دن وہ لڑکا مر گیا اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اسے گفتگو کی تو اس نے وہ بہت ہی کڑے گا پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں فس فس آتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کہ لڑکا مر گیا انہوں نے جواب دیا مر گیا تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پشاک بدلی اور خداون کے گھر میں جا کر سجدہ کیا پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی تو ساری سٹوری سے داؤد کی اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا اس عورت کو پیت سبا کو اور اس کے بعد وہ گناہ پہ گناہ یا غلطی پہ غلطی کرتا ہی گیا اور جب اس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنی پوری جو باڈی تھی پورا جو جسم تھا کہ لیں کہ اس کے حوالے کر دیا یعنی اور جس طرح کہ ہم نے ہوا کے اس میں پیدائش کی کتاب میں پڑھا کہ اس عورت نے کیا کیا تھا اس کی باتیں سنی تھی اس کو دیکھا تھا اس پھل کو اور اس کو کھایا اور یعنی جس طرح وہ خدا سے دور ہو گئی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دعود بھی کیا تھا خدا سے دور ہو گیا خدا نے اس کے ساتھ بات نہیں کی خدا نے جو نبی تھا ناتر نبی اس کے ساتھ اس کو سارا جو اس کے ساتھ دعود کے ساتھ خدا نے بات ضد کرنی تھی خدا نے اس کو سخت کہ بھی کروایا وہ برے منصوبے بنائے اور اس کو بلکہ کھلایا پلایا یعنی شراب بھی اس کو پلائی تو جب ہم ایک اس تاریکی کا کام یا یہ جو دنیا کا خدا ہے اس کا ایک کام کر لیتے ہیں جب اس کی ایک بات ہم مان لیتے ہیں تو پھر ہم ساری ہی باتیں اس کی کر دی جاتے ہیں وہ تاریکی کے جو کام ہیں وہ ہم جیسے کہ لیں پورا کا پورا اپنا بدن اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس دود نے صرف ایک غلطی نہیں کی تھی دود نے اس کے ساتھ اس سورت کو لے لیا اور اس کو قتل بھی کروا دیا اور اس کو منصوبے بنائے جو دود تھا تو اس لیے یہ جو ہم آنکھوں کے ذریعے گناہ کرتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا اس نے کھانے کا کیا یہ دوسرا جو ہے سٹوری جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے حرام کاری کی اس کا مطعہ اور دونوں میں دیکھیں اس میں لکھا تھا کہ وہ پھل جو تھا دیکھنے میں خوش نما تھا یہاں کیا لکھا ہوا ہے اس عورت کو اس نے دیکھا دود نے دیکھا اور وہ عورت نہائیت خوبصورت تھی تو یہ جو خوبصورت چیزیں ہیں یا کھانے کا ہمیں بڑا ہم کیلنج سے فرض کرے روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے جو شیطان ہے یا آپ نے بڑا دیکھا ہوگی جن دن ہم روزہ رکھتے تو ایسی ایسی ہماری پسند کی چیزیں ہمارے سامنے لے کے آئے گا تاکہ ہم کیا کریں وہ اپنا روزے کو توڑنے کی یا بری خواہش ہے وہ ہمارے دل میں لے کے آتا دیکھا لیکن کیا ہو گیا ہم نے اس تاریخی کی کام کی وجہ سے شیطان کی کام کی وجہ سے جو شیطان ہے اس نے ہمیں پوری بدن کو کنٹرول کر لیتا پھر وہ ہمارے دل کو استعمال کرتا ہے ہمارے سوچوں کو خیالوں کو اور ہاتھوں کو پاؤں کو اس نے سارے بدن کو استعمال کیا جس طرح دعوت کو جس طرح ہوا کو اس نے استعمال کیا اور اس نے اس سے قتل کروا دے اتنا بڑا کام جو تھا دعوت سے جو خدا کا دل پسند بندا تھا تو یہ نہ ہم سوچے کہ ہم جو بڑے شاید اپنے آپ کو پاک سام سمجھ سمجھ یا ہم خدا کے ساتھ بڑے چل رہے ہیں راستباز ہیں نہیں دیکھے دعوت جو تھا خدا کا راستباز بندہ تھا خدا کا لکھا ہوا ہے کامل بندہ تھا محبت میں لیکن اس کے باوجود شیطان نے اس کو اپنے اس میں ورگ لا لیا اور اس میں پسا لیا اور خدا ان کو کیا ہے خدا نے کہا کہ دعوت نے ہم حقیر جانتے ہیں یہ دس آئیت میں لے کہ اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا خدا یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس طرح گندے کام کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو خدا کو ہم حقیر جانتے ہیں اور تاریکی کا بادشاہ ہے یہ کوپتوں کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارا بادشاہ بن جاتا ہے پھر خدا دیکھیں خدا نے اس سے بات نہیں کی پھر خدا کسی دوسرے نبی کے ذریعے خدا ان کے بندہ کے ذریعے اس سے بات چیت کرتا ہے کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کبھی آپ کمزور ہوتے ہیں گر جاتے ہیں اور کوئی ہم سے ایسا گناہ آ جاتے تو ہم اس طرح سے دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہم سمجھ رہے ہوتے میں بلکل ٹھیک ہوں میرا خدا کے ساتھ رشتہ بڑا ٹھیک ہے پر آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا خدا آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا مطلب میں اپنی بھی بات کر لیتے ہیں تو خدا ہم سے بات نہیں کر رہا ہوتا ہم پھر ڈھونڈتے ہیں میرے لئے دعا کر دے میرے بارے میں کوئی نبوت ہو جائے کوئی میرے بارے میں بولے یا خدا ان کے کلام میں سے ہم ڈونڈتے ہیں اور خدا مند پاک روح ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوتا کبھی بھی آپ محسوس کریں کہ اسی لیے پیچھے ہم جب بھی ایسے کبھی آپ نے آپ کا کمزور فیل کریں یا خدا کا ویسا والا مسہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا تو ہم دیکھیں ہم کہ ہم سے کیا کچھ ہوا ہے کیسا کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کر دیا خدا کے خلاف کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا اس لیے دیکھیں اس نے پھر روزے رکھے اس کو اپنے بگاڑ کو یا اپنے اس گناہ کو یا اس کو صدار نے کے لیے لیکن خدا نے اس کو معاف تو کر دیا لیکن اس بچے کو نہیں بچایا اس بچے کو لکھا ہے کہ خدا نے مار دیا کیونکہ وہ گناہ کا تھا وہ حرام کاری کا تھا اس نے اس کو معاف کر دیا دعوت کو معاف کر دیا لیکن خدا نے وہ جو تھا اس کو بچایا نہیں اس طرح ہم بھی اس طرح کے جو گناہ ہیں کرتے ہیں اس طرح کے آنکھوں کے ذریعے سوچوں کے ذریعے ہم کسی کا ایسے کہلیں کوئی کسی خوبصورت گھر دیکھا گاڑی دیکھی کپڑے دیکھے تو ہمارے اندر بھی وہ بڈی جو ہے ہمارے اندر آ جاتی ہے لیکن کہاں سے شروع ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے تو کسی بھی طرح سے ہم اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو کلام کی سچائیاں ہیں جب ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم اصل میں اپنی روح کو ناپاک کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی لسٹ ہے جس میں ہم دیکھ سکیں گے کہ شاید اس میں سے ہم نے کچھ کیا تو نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنی روح کو ناپاک کر دیتے ہیں گندہ کر دیتے ہیں لگ کر دیتے ہیں یا وہ ہم بجھا دیتے ہیں جو لوگ سنا ہوگا کہ جادو کیا کرتے ہیں اپنی روح کو اپنے بدن میں سے نکال لیتے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں یا اس کے چلے جاتے ہیں اس سے ہم یعنی وہ کوئی ایسی گیم جس میں بدرو ہیں جو ہے کام کر رہی ہیں جادو کی جو گیم ہے کسی کو لانت دینا یہ ہم بڑی چھوٹی سی بات یا نیگٹی سوچ ناپ کسی کے بارے میں ہم نے پیچھے سکھا تھا کہ جب ہم کسی کو لانت دیتے ہیں تو اصل میں یا کسی کے بارے میں نیگٹی برا سوچ ہے دماغ کو کنٹرول کرنے والے ذہن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ذہن کے ذریعے اپنی جو بات ہے دوسرے ذہن تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ جو ہیں بدرو جو ہوتی ہے اس کو اپنا رہبر یا اپنا رہنما جو ہے یا گائیڈ کرنے والا ایسا بنا لیتے ہیں کچھ لوگ مستقبل کے بارے میں جان یا اپنے بارے میں جان یا ہفتہ جان یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بوک پہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں لوگ جان کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیا یہ کہہ رہا وہ خدا ان کے کلام میں سے بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے راست باز ہیں یا ہماری نیچر کیسی یا ہم پیار کرنے والے ہیں یا کچھ اس طرح کے جو ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے وہ بدرور کام کر رہی ہے اس طرح سے ہماری روح جو ہے کیونکہ ہم خدا خدا نے خدا کا کلام ہمیں بتا رہے اور ہم ان بدرور وں سے جا کے پوچھتے ہیں اس طرح ہماری روح جو ہے ہم نے اس کو الودہ کر دیا نا پاک کر دیا جب ہم مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہاتھ دکھائے یا کچھ تو ہم نے اپنی روح کو الودہ کر لیا کالا جادو سفید جادو نیو ایج جو سٹڈی ہے یا یا ہوا ویٹنس والے یا مورمنز والے یا یوگا جو ہے جو لوگ ایکسرسائز سمجھ کے کرتے ہیں لیکن یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مذہب ہے جھوٹے خداؤں کے پاس سمجھ جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں ذہن کو جو سے کہتے ہیں کہ خالی کر لو تو اس کے پیچھے ایک سپیرٹ کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ کسی بھی طرح سے ہم نے ایسا کچھ کیا ہے ذہن کو خالی کر لیا ہے یا اس کا کنٹرول کچھ بھی بہت یہ لمبی لیس ہے لیکن میں نے چھوٹا سا آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو یہ مطلب یہ غلط سٹڈی ہے یعنی نیوز کی خدا ہم کے خلاف ہے یہ خدا کی سچائیوں کے خلاف ہے اگر اس میں سے ہم نے کچھ بھی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی روح کو ناپاک کر لیا گندہ کر لیا لودہ کر لیا یا مردہ کر دیا ہے تو ہمیں اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ سکتی ہیں زینی دباؤ مایوسی پاگل پن دماغی قلل وسوسے جو ہمارے شک و شباد ہمارے ذہن میں رہتے ہیں ناومیدی ہمارے اندر آ جاتی ہے یہ ساری کیا ہیں بدروہیں ہیں تنہائی کی جو سپیرٹ ہے وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے ویرانی کی اجار پن دماغی کمزوری کی بیتابی ہمارے اندر آ جاتی ہے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے لالاج بیماریاں کینسر کی دماغ میں جو رسولیاں یا دماغی خرابی جو ہے میرگی کے دورے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے بہرہ پن گنگ پن توتلا پن دورے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کی اور بہت سی جو بیماریاں ہیں جو دماغ کے ساتھ ذہن کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں یا ہماری سپیرٹ کے ساتھ روح کے ساتھ وہ ہمارے اندر آنا شروع جاتی ذہن جو دپریشن ہے اس کے شکار ہم ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہیں یہ بدروح ہیں کیونکہ ہم نے ان کو خود دعوت دی ہے خود دروازے کھولے ہیں اس لئے ہم کیا ہیں نا پاک ہو گیا ہیں اگر ہمارے اندر مایوسی ہے ڈپریشن کا شکار ہے ہمارے اندر ناؤمیدی ہے تنہائی ہے اس طرح کے کوئی بھی ہے دماغی کمزوری ہے آپ کے دماغ کے اندر یا آپ کے کانوں کی کوئی بیماری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں خدا کے کلام کے سچائیوں پہ عمل نہیں کیا بلکہ ہم جھوٹے خدا کے پاس کے یا جھوٹی یا ایسا کوئی جادو ٹونا یا ہم نے کسی کو لانت کی ہے ہم نے کسی کے بارے میں برا سوچا ہے تو یہ سب اس کے اثرات ہے یا اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ یہ ہمارے اندر آ جاتی نہ ہوں گے میں انہیں برف کی ماند ساف کر دوں گا اس کی میں لکھا ہے اس کی چھتیس باب اس کی پچیس اور ہم اس کو پورا نہیں پڑیں گے لیکن اس میں لکھا ہے کہ وہ ساف پانی کے چھڑکاؤ سے ہمیں پاک ساف کرے گا پھر افسیوں پانچ واپ اس کے مانی ہے ہمارے اندر تو ہم کیا ہیں خدا کے غزب کے نیچے ہیں لیکن اگر ہم نور میں چلیں گے جس طرح دو دنے دیکھے ایک بسم کا تیال ہے اس نے روزے رکھے معافی مانگی توبہ کی تو خدا نے اس کو معاف کیا پھر ابرانیوں کے خات ابرانیوں بارہ اس باپ میں لکھا ہے خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بلکل پاک کرے اور تمہاری روح بدن اور جان ہمارے خدا یسوس مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عب محفوظ رہیں تمہارا بلانے والا سچا ہے وہ آپ ہی ہمیں وہ ایسا کرے گا وہ پاک صاف ہمیں کرے گا اس لیے کہیں پہ بھی ہم نے ایسا کیا ہے تو خدا من کا کلام یا خدا من جو ہے ہمیں پاک صاف کرنے کی قدرت جو ہے طاقت جو ہے خدا یسوس مسیح کا لہو جو ہے وہ رکھتا ہے اور لیکن ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے روح بدن یہ جو پہلا تھے نکیوں پانچ باب اس کی تئیس آیت میں کہ روح بدن اور جان کو محفوظ رکھنا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سڑھا دل تے پاگ بدن جو مرضی کر دی رہی ہے یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے جو کہ شیطان ہمارے اندر لے کے آتا ہے کہ بدن کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ مرضی پہنے جو کچھ کام مرضی کرتے رہے ہیں ہم پھر بھی پاک ہیں کیونکہ ہمارا دل پاک ہے نہیں خود ہم کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ روح بدن اور جان تلنوں کو محفوظ رکھنا ہے بے عیب رکھنا ہے پاک رکھ ہے ٹھیک ہے تو ہم آج روح کے بارے میں تھوڑا سا سیکھا کہ اس طرح سے ہم آنکھوں کے ذریعے کچھ بھی ہم نے کیا ہے کچھ گناہ جو کی ہیں دیکھنے کی وجہ سے سوچ نے کی وجہ سے ہم انچے خیال جو ہے یا انچی سوچ ہمارے ہیں ہم پلان بناتے ہیں کہ میں پیسے جمع کرانگا کاروبار کرانگا گھر بناؤں گا انچی جو پلان ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں پلان بنانا کوئی وہ نہیں ہے خداون نے کہا میں الفا اور امیگا ہوں یعنی وہ شروع اور آخر ہے وہ وہ سب کچھ جانتا ہے ہمیں پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے خداون کے ہاتھوں میں ہم اپنے آپ کو دیں ہم خود ہی اپنے آپ کو جو اکل ہے جو شیطان کی اکل ہے جیسے کہ وہ استعمال نہ کریں اور ہم اپنا جو مستقبل ہے وہ خداون کے ہاتھوں میں دیں تو یہ کوئی ایسے آنکھوں کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں سوچوں کے ذریعے جس طرح دعود نے دیکھا اس کو اور آگے وہ حرام کاری یا گناہ اور قتل جو ہے اس نے کیا ہوانے جو تھی وہ اس نے پھل کو دیکھا یا کھانے پینے کا جو گناہ جو کرتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے جو شیطان ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور تاریکی کے کام جو ہیں تو اس لیے جہاں کہیں بھی ہم نے اس طرح سے گناہ کی ہیں اپنی روح کو نا پاک کیا ہے یہ جو سچائی پہ نہیں چلے جھوٹی تعلیموں میں پھس گے غلط تعلیموں میں پھس گے بدھ پرستی میں پھس گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خداون کے روح جو ہے جس طرح دعود نے کیا جس طرح ہوا نے کیا کہ وہ روحانی طور پر مردہ تھے تو ہم آنکھوں کی جو خواہش ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے ایک سوچ ہمارے اس سے بچ بھی سکتا تھا کہ اس عورت کو دیکھا ہے اس نے اور وہ اپنی آنکھیں چھٹک دے یا پیچھے کر لے لیکن جب اس نے آنکھوں کی خواہش سے دیکھا اور اس کو اپنے سوچوں میں جگہ دی اور دل کو بھی اس سوچ نے قبول کیا تو وہ سٹراؤنگ ہولڈ بن گیا اور وہ پھر لالت جو ہے جیسے عورت کا ہوا نے کیا تھا تو ہمارے اندر جو ایک سٹراؤنگ ہولڈ بن جاتا ہے لیکن اگر سوچ آئی ہے تو ہم اس وقت اس کو جھڑک دیں تو پھر ہم وہ پورے بردن کو ہمارے کنٹرول نہیں کر سکتا ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس گندی سوچ کے بارے میں سوچ ہی جاتے ہیں کچھ ہم نے گندہ دیکھ لیا یا کسی کے بارے میں برا پلان بنا رہے ہیں تو اگر تو اگر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بچ گئے ہیں لیکن اگر ہم اس کو سوچ رہیں پلان ہی بناتے رہیں جس طرح دعوت نے کیا اور وہ گناہ میں گر گیا تو اگر ہم نے اس طرح سے کسی بھی کیا ہے تو خدا من سے آج ہم معافی مانگے توبہ کریں تاکہ خدا من ہماری روح جو ہے ہم جو بچا دیا ہے جو کے سوچوں کی وجہ سے آئی ہیں ہمارے زندگی میں تو خدا من ہمیں پاک صاف کرے تو خدا من آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے اور ہم پہ رحم کرے ترس کھائے تاکہ ہم یہ جو بیماریاں ہیں یا یہ جو گناہ ہیں جو ہم نے کی ہیں ہمیں معاف کرے اور ترس کھائے گو بلیس بیٹ ٹو انجینا گو بلیس جی سیسٹر جی کو دوانتا نو برک دے بہت آیت ملائے اس تیمال کرے سی لاس دو آس سیسٹر سو رہی سی برک ملکے کرنگی اور مافی مانگا گی جو بی ساڈے ساڈے کو کھائے ساڈے ہم بیٹ ٹو اگر پیار تا لوت ہلیلوی ہلیلوی سے پہلے کہ ہم پیار ملکے بڑھے میں ایک باشیر کرنا چاہہہ ہم یہ سندے کو ہی جب میں جو سے آئی تو شام کو پیار کے لیے تو یہ ساری باتیں جو ابھی سسر شاہین نے کہیں یہ ساری میں نے خداون کے آگے یہ ساری باتیں رکھی ذہن کے جو ہم کام یعنی جو ہم گندہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں آنکھوں کے بارے میں کان کے بارے میں میں اپنے سارے پارٹس جو تھے جو بدن میں موجود ہیں جو جسم میں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی جو تاریکی کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے انہی سارے پارٹس کو لیا اور میں نے اس کے مطابق جو تھی وہ پریئر کی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے سسر شاہین نے ان چیزوں کے بارے میں یہ سارا کچھ کرنا ہے لیکن خدا نے پہلے ہی یہ سارا کچھ کہلو کہ ایک پلان جو تھا وہ کیا ہوا تھا سو میں خداون کی شکر گزار ہوں سارے پلان کے لیے اور خداون کی حضوری کے لیے کہ خداون جو ہے وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے خداون جو ہمارا خدا ہے وہ پاک ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں تم پاک بلاوے کے لیے بلائے گے ہو تم پاک بلاوے کے لیے بلائے گے ہو پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے خداون نے ہی کہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خداون کو دیکھیں گے وہ جیزے اللہ حلیہ رہے ہوں پیچھے اللہ حلیہ رہے ہم مکاشوہ کے بارے میں جب یہ حوالہ جو تھا وہ بولا کہ مکاشوہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ خداون کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ جو گھنونے کام جو کرتے ہیں یعنی جو برے کام یہ ساری جو باتیں یہ ساری جو لکھے ہیں کہ برے کام کرنے والے خون ریزے اس پر جو میرے بات جو مجھے اقدام سے ٹچ کی وہ تھی خون ریزی یہ ساری جو کام کرنے والے خدا کی بادشاہ میں شامل نہیں ہوں گے اس میں گندے گھنونے تو میرا جو ایک اور تھا وہ اس بات پر میں رک گئی کہ خون ریزی آنا تو میں کل کے بعد ہے کہ میں اور میری ایک فرنڈ ہم پریئر کر رہے تھے ہم بات چیت کر رہے تھے تو اس نے بتایا کہ اپنی ماں کے بارے میں وہ بتا رہی تھی کہ میری ماں اس طرح دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ چلی اوپر گئی ہے ان کی روح اوپر گئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں بہت ساری جو عورتیں ہیں وہ مری ہوئی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے کہلو کہ کیا کیا ہوئے ہیں جنہوں نے ابوشن کروائے ہوئے ہیں وہ ساری عورتیں جو زیادہ جتداد تھی جب اس نے دیکھا سپریچلی آئیز میں کہ عورتیں جو ہیں وہ والی عورتیں جنہوں نے خون ریزی جنہوں نے ابوشن کروائے ہیں وہ عورتیں مری ہوئی ہیں وہ زیادہ جتداد تھی وہ ان عورتوں کی تھی جنہوں نے ابوشن کروائے ہوئے ہیں تو خدا نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ ایک تو قتل وہ ہے جو ہم قتل کرتے ہیں تلوار سے قتل کرتے ہیں ایک قتل یہ ہے اور ایک قتل یہ ہے جو ہم ابوشن کرواتے ہیں اور تیسرا قتل جو مجھے میری سپریٹ نے مجھے بتائی کہ جب ہم کسی پر ابھی جو سسٹر شاہی نے کہا کہ لانت ہے جب ہم کسی کے بارے میں لانت کرتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں نیوکچیو بولتے ہیں تو یہ قتل ہے جو ہم کلابیم پترس میں لکھا ہے کہ ہمارے الفاظوں میں قوت ہے تو کسی کو مار ڈالنے کی کسی کو زندہ کرنے کی سو آج ہم اس سے پہلے آج ہم جو پریر کریں گے وہ اسی بات پر کریں گے کہ لانت چوہے ہم اس کو اپنی زندگیوں سے دور کریں گے جو ہمارے اندر یہ جو سپریٹ کام کر رہی ہے ہم کسی اور چیز کے لیے پریر نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو خداون کا کلام سے پوریفائے کریں گے ہم اپنے آپ کو خداون کا کلام سے دھائیں گے اور خداون سے لتجاہ کریں گے خداون سے منت کریں گے کہ خداون یہ جو لانت جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں دوسروں پر کرتے ہیں دوسروں کے لیے نیگٹریف ورڈ بولتے ہیں تو خدا نے ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ جیسے اللہ علیہ اللہ اللہ صندرہ 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 ہماری وجہ سے زندگیوں میں وہ اباب حلیت بارذا ہوں دوسرے کے زندگی سے کہ�로و جن جو تو لیکلام طور یاتrule د ڈال اس کا خون کیا اڈال اباب آج یہ سارا تو سو لالتاties بلے کر د Groß دن اللہ جس رہان مانگتے ہیں یسو ناسی کے ناسواب ہاللو شمکہ ورہا شمکہ ورہا دانوارے گروپ پر اباب آئے یسو کے ناسواب دان ہم نے جہاں کہیں بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی کہیں بھی اباب اباب کہیں بھی آئنا انہوں نے تاریکی کو اباب محقا دیا اباب یسو کے ناسواب اباب تری حسنی محفی طلب کرتے ہیں اباب کرے یسو اور مسیح کے ناسواب تمہیں پیوریفائے کر تو ہمیں identifying کر روشنی ہو جائے روشنی ہو گئی دان تُّنہیں مصبت بولا تُّنہیں اچھا بولا دان آج ہم بیادان دوسروں کا برکت دینے والے بنیں دوسروں کو اٹھانے والے بنیں دوسروں کو اٹھا کھڑے کرنے والے بنیں دوسروں کو مضبوط کرنے والے بنوں دوسروں کا برکت دینے والے بنوں آج ہم دان ہمارے الفاظ دان فیریفائے ہو جائے جسر مسیح کے ناصبہ اور جسر اللہ اورہے بیوے بیسیہ رہے شنگ بار اور زیدری تیری حضوری دانا ہم پچھا جائے پھر مصہ ہم پرا ہے باپ یسو کی نصبہ آج تارکی کے کام ہمارے زندگی سے مت جائے آج تارکی کے کام ہمارے زندگی سے کٹ جائے آج تارکی کے کام ہمارے زندگی سے جاتے رہے آج ہم خشکن کو خوش کریں آج کہا آپ ہم تجھے خوش کریں آج ہم تجھے جلال دیں آج ہم تیری بات شاہی کو مچھا کرنے والے بنے ہوں تیری بات شاہی کو مچھا کرنے والے ہوں اور دشمنٹی بات شاہی کو سکڑنے سکڑنے والے ہاللویہ آج یہ لعلت ہمارے ہماری زندگیوں سے یہ جو تاریخی کا کام ہے ہمارے اس گروپ سے ہمارے خود کی زندگیوں سے ہماری زندگی سے یسو ناسی کے نام سے یہ سکڑنے والے اس کو کام کو کارتے ہیں جڑ سے کارتے ہیں یہ سکڑنے والے یہ سکڑنے والے اگر آپ کو مضبوط کر یسو ناسی کے نام سے یہ سکڑنے والے ہاللیویہ اوری زہرے ایرے بیرے یہ رشن دوارے یہ سکڑنے والے ہمارے زوری کا فاتلہ دان ہم پر زور سے برسیات اور اسما therein پورائی جانے ہیں نیسے نہیں جانے ہماری ہے نیسے نہیں جانے ہماری ہے نیسے میں حاؤ33 نیسے میرے والتحر 宝ات نیسے شکر اپنے گروپ میں خدا تجھے ہونچا کرتے ہیں ہم تیرے نام کو ہونچا کرتے ہیں یسو کے ناسبہ پہلیلویا تیرا ہے شکر تحریفتہ استعج کرتے ہیں خدا سارا جلالہ بات رہی یسو نام کو ملے آج ہے خدا یسو کے ناسبہ ہاترہ کا دشمن کا جو بھی سرونگ وولڈ ہے مرزنی کو اسے بریک ہوتا چلا جائے یسو ناسی کے ناسبہ سوچوں کے حصے لئے سے خدا جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ جاتے رہے آنکھوں کے سرونگ سے جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ جاتے رہے یسو مسی کے ناسبہ دنیا کے ناسبہ ہیلیلویا 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 جسے جسے کام جاتے رہے ہیں باپ یسو کے ناسبہ ہیلیلویا آج ہے خدا نام تری حضوری میں دانہ باپ ہم تجھے دان اونچا کرے ہم تجھے جلال دے باپ ہم تجھے اپنی زندگی کرنے والے بنتے جلے جائیں تیرا ہی شکر و تری تعریف و تری ستاش کرتے ہیں ہم سارا جلال در یہ ستاش کرتے ہیں تو ہداون امار زندگی میں کام کرے ہداون ہے باپ ہمیں پیوری فائر کر ہم سنٹی فائر ہوتے جلے جائے باپ تیرا ہی شکر و دان تیرا ہی شکر و تری تعریف و حللویہ praise the Lord praise the Lord Gloria اور اشتائی چیزیں خداون تیرا شکردہ کرتے ہیں کہ تو ہوں خداون خداون ہمیں شکردہ کرتے ہیں تیرا شکری تاری ہو ہم سارا جل تر یہ سنام کو دیتے ہیں خداون تو سسر شاہین کے ساتھ ہو ان کو بڑی برکت دے ہم سر خداون اپنی بندی کو لے اور قصے سے باپ استعمال کر تیری حضوری کا بادلہ باپ مارے زندگی کے باپ زور سے بڑھ سے تیری بندی کی خدمت پر اس کے سارے منسٹری پر اس کے سارے کلام پیش کرنے پر خداون تیری حضوری کا بادلہ باپ زور سے بڑھ سے تیری حضوری کا بڑھ سے بڑھ سے تیری حضوری کا بڑھ سے بڑھ سے آج خداون جو تنے کلام کا بیچ بویا ہے خداون ہمارے زندگی کے بڑھ جڑ پکڑے اور سو گناہ پھال لے کر رہے ہمارے گروپ میں خداون تیرا یسو نام زندہ جلال پائے دانہ باپ ساہی جالترہ یسو نام کو دیتے ہیں یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پاہ لیتے ہیں مسئلہ بیٹے یسو مسئلہ کا زندہ جلالی اور القادر نام میں آمین 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 اب ہمارے خداون کا فضل اس کی تسلیل اس کا اتمنان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خداون کے سو مسئل آنے جاتا آمین 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 میں نے خداون کا دیکھا ہے کہ جیسے ایک چدر جیسی ہے اور اس میں ایسے جیسے اس سارے ہمارے گناہ ساری گندگی سارے جو کچھ بھی ہے ایسے جیسے وہ اس کو باندھ کے وہ ایسے میں نے دیکھا کہ اوپر چلی گئی ہے تو خداون کا میں شکر کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی ہم نے کسی بھی طریقے سے یہ تاریکی کے کام کی ہیں خداون نے آج ہمیں پاک اور صاف کیا ہے اور خداون نے وہ سارے گناہ جو ہیں جو ساری گندگی ہے ہماری جو ہم نے اپنی روح کو لگتا کیا ہے کیا تھا کسی بھی وجہ سے خداون نے آج ہمیں پاک صاف کیا ہے خداون کا شکر ہو اور اور میں نے دیکھا کہ ایسے جسے جسے گول گول سلور سے جس طرح تلوار ہوتی ہے خداون نے اس طرح کہ ہم سب کو رول جیسے ہیں وہ گول گول جیسے لیکن جب وہ بھی رول ہیں لیکن ایسے جسے اس کو کھولتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے تو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ ایک فرشتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہم سب کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں نے ایک دیکھا کہ جیسے یہ تلوار بھی ہے اور وہ جس طرح نرسنگہ ہوتا ہے وہ دیا ہے ہمیں تو میرا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں روح کی جو تلوار ہے وہ چلانی ہے جس طرح کہ ہم نے کہا کہ جیسے ہی کوئی سوچ ہمارے آتی ہے ذہن میں ہم نے اس کو روح کی تلوار سے وہیں پہ ختم کرنا ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا اور وہ جو نرسنگہ ہے وہ ہمیں جو خدا کا کلام ہے یعنی وہ بجانے کے لئے یا سنانے کے لئے خدا نے ہمیں چنا ہے تو خدا کا شکر ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اس وقت خدا نے ہمیں کھیرا ہوا ہے خدا کے فرشت ہونے اور جو بھی اب تک کہلیں ہمارے اخلاف لکھا گیا پڑھا گیا تھا خدا نے ہمیں معاف کیا ہے خدا کا ہمارے آپ کو سلی دی ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہلو ہلو میں یہ اس کے بارے میں جو آپ نے ابھی بتایا تھا لعنت دی یعنی نیوکری بول تو اس کے بارے میں میں پریئر کرنے سے پہل لئی تو مجھے اپنی بوڈی اکتام سے ایسے لگا جیسے کچھ نکلا ہے تو مجھے اکتام سے ہلکا سا محسوس ہوئی لیکن اس سے پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب جب میں سوچ ہوئی تو مجھے فیل ہوا ایسے مجھے بوڈی اپنی ہلکی سی محسوس ہوئی جیسے کچھ نکلا ہے تو اسی لئے میں نے اسی کو ہی لیا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم آگے آگے کرتے جائیں گے لیکن آج اسی بات پہ تھا لانت کے بارے میں جب ہم دوسروں کے بارے میں نیکٹیو بولتے ہیں تو خداون کا شکر ہو کہ خداون نے جیسے کلام کیا پریز گار جی اور اگر کسی نے کچھ محسوس کیا تو شیئر کر سکتا ہے کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ خداون نے دکھایا ہے اور جس دن سے کلم روز وں رشتے کو دیکھا جو کہ بہت آسمان تک ہون جا تھا کافی مطلب تو اور خداون نے مجھے کہا کہ میں اپنی لوگوں کی صفائی ہے یا ان کو پاک صاف جو ہے وہ میں کر رہا ہوں میں کروں گا مطلب ان گی روزوں میں اور پچھلے دنوں میں مطلب یہ جب سے میں سوچ نہیں گیت روزی رات کو خدا مجھے یہ گیت آتا نہیں ہے کہ میں اپنی کلیس چیز دردہ پھردہ موج سے بانددہ پھردہ کچھ سرانگیت ہے تو یہ وفا گاتی گئے تو یہ گیت روزی رات کو مجھے جب میں رات کو تین بجے پریر کر کے لئے تو میرا ایمان ہے کہ خدا مند کیونکہ یہ تو میں کہوں گی کہ سب سے بڑا موجہ ہے کہ جب ہمیں خدا مند پاک صاف جو کر رہے ہیں جو ہم بوجھ لے کے پھر رہے ہیں تو اور بھی میرا ایمان ہے کہ خدا مند شفا ہے جس طرح کے ریلیٹیڈ جو ہیں وہ دماغ کی کوئی بھی بیماریوں سے بھی شفا دے گیا اور روحانی طور پر ہمیں ان دنوں میں شفا جو ہے وہ دے گیا کیونکہ خدا مند یہ مجھے روزی گیت جو ہے وہ دیتا تھا تو مجھے آتا نہیں ہے اور میں نے سنا بھی نہیں تھا یعنی ایسے گروپ میں ہی سنا تھا تو اتنا سا ہی بس مجھے خدا جد موج سے ونڈ دا پھر دا تو میرا ایمان ہے کہ ہم ان دنوں میں ضرور خدا میرا ایمان ہے کہ ہم سب کو شفا دے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی تو اگر ان دنوں میں خدا نے آپ کے ساتھ کچھ بھی بولا ہے تو شیئر کر سکتے ہیں خواب میں یا رو یا کوئی چلیں ٹھیک ہے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے جی انجرا جد ہم پریر ہم دیکھ جد گندگی دیکھ جد کارا پانی دن کلیا سو چھو ن تی پھر خدا من ایو نائن ٹی کتا خدا ہم جی اللہ نہیں کیا جد ہم میں بھی پاس دن کیا میرے جہن مجھے گیت ہون رہے توڑ دے میرے ساری بندن توڑ دے ہالیلوی 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 اور میں نے جس انجرا نے کہا میں نے رات کو پریر کری تھی تو میں یہ بھی دیکھا تھا کہ خدا کا بہت بڑا برتن ہے جو کچھ اس طرح بنا ہو ہے گڑے کی طرح تو اس میں تیل ہی تیل ہے اور وہ یلو تیل ہے جو ہمارے اوپر جو ہے ان ڈیل رہے خدا جب میں گروپ کے لیے پریر کری تھی تو رات کو میں ریجن جیسے انجنا کہہ رہی تو میں اس طرح دیکھا تو خدا میں شکر کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور اس سے برکت ملے گی شفا ملے گی ہالیلوی ایمان ہے آپ کا وشوا سے ہالیلوی میں یہ رکار میں سکی کر رہی ہوں کہ جو نہیں آئے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہ سارے جو experience ہے spiritually وہ یہ سنے جی سرائی بھا بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم ریکارڈن کو بند کر رہی کیونکہ اب ریکارڈن چل رہی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ جو دعوائیاں ہیں یا یہ جو ہمارے اپنے گروپ کے ہیں وہ یہ سنے جو نہیں آئے تو خدا آمد آپ سب کو برکت دے اور ہم کل جو ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے آج روح کے بارے میں ہم سکھے گے اور پھر بارے کے بارے ٹھیک ہے تو گوڈ بلیس گوڈ بلیس بلیس بلیس